بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر کے لئے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان اور عزت و عبرو ہے اسلام این وزائف ٹیچر آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم میری آج کی ویڈیو اس خواب کے بارے میں ہے جو تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں ضرور آیا ہوگا خواب یہ ہے کہ انسان خواب کے اندر بھاگ رہا ہے اور خواب کے اندر ہی اسے بھاگا نہیں جا رہا آج آپ کو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بتاتا ہوں انسان کو اگر خواب آتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دشمن موزی جانور یا کوئی بھی مخلوق لگی ہوئی ہے اور وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور اسے بھاگا بھی نہیں جا رہا اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دشمن اسے پکڑ لے گا یہ خواب اکثر لوگوں کو آتا ہے یہ بعض دفعہ رات کو سوئے ہوئے ایسی قیفیت ہو جاتی ہے کہ خواب کے اندر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دشمن کوئی موزی جانور کوئی مخلوق اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ بھاگنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے اس کو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ پورا زور لگا رہا ہے اور اسے بھاگا نہیں جا رہا آج میں آپ کو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گا اور خواب کے اندر ہی وہ شخص بہت پریشانی کے علم میں ہوتا ہے اور اس کا سانس بھاگتے بھاگتے پھولا ہوا ہوتا ہے اور وہ پورا زور لگا رہا ہے اپنی پوری طاقت لگاتا ہے لیکن پوری طاقت لگانے کے باوجود اس سے بھاگا نہیں جا رہا اور اسے اثر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دشمن موزی جانور یا کوئی اور مخلوق اسے پکڑ لے گا اور اسے نقصان پہنچائے گا اس خواب کی تعبیر امام ابن سیرین بہت بڑے ولی اللہ اور عالم دین گزرے ہیں انہوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کی ہے کہ جو شخص بھاگتا جا رہا ہے کسی دشمن سے بچ کر یا موزی جانور سے بچ کر تو اس شخص کو خوف سے اور شر سے امن حاصل ہوگا یہ اس خواب کی تعبیر ہے اس لئے اس طرح کے خواب سے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے خواب کی تعبیر دشمن سے نجات اور چھٹکارہ پانے کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون سے ڈر کر وہاں سے نکلے تھے تو آپ نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اس کے مطلق بعض لکھتے ہیں کہ آپ کو پہلے خواب آیا تھا کہ ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور فیرون لگا ہوا ہے تو آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا بعد میں اس کی تعبیر یہی سامنے آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے شر سے دشمن سے نجات پائی اور پھر حضرت شعب علیہ السلام کی بکرییں چرائیں اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ایک آیت کی تلاوت کی جو بعد میں اللہ نے ہمارے نبی پر وحی بنا کر بھیجی جو قرآن میں شامل کر دی گئی وہ آیت بہت پیاری آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مجھے کھانا عطا کر دے میں تیرا غریب بندہ ہوں تو اللہ نے کہا کہ تو کھانا مانگتا ہے میں تمہیں کھانا پکانے والی بھی دیتا ہوں اور پھر حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور خوف سے امن بھی ملا اور فتح بھی ملی این اسی طرح اس خوف کی تعبیر بھی دشمن سے فتح اور خوف سے نجات ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین یا رب العالمین موسیقی